اب دیکھئے جہاں تک ابن عربی کا تعلق ہے ہمارے ہاں یہ دو اپوزٹ پولز ملتے ہیں مذرگوں میں ایک انتہا پر ابن تیمیہ ہے رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس طرح سمجھا ہے اس طرح اترتا ہے اللہ جیسے میں یہ ممبر سے اتر رہا ہوں یہ زیادتی ہے ایک بارال ایک فکر ایک سوچ ہے قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالب تھے بہت بڑے عالب بہت بڑے عالب دوسری انتہا پر ابن عربی ہیں جن کا فلسفہ میں نے آپ کو بتایا تمام صوفیاء ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں الشیخ الاکبر اور صرف الشیخ کہیں گے دی شیخ تو اسے مراد ابن عربی ہوگا اور ابن تیمیہ انہیں کہتے ہیں زندیق ملہد یہ دو انتہائیں ہیں ہمارے ہاں جو عام طور پر اہلِ حدیث حضرات ہیں وہ ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں ان عقائد میں ان کے ہاں تصور کیا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ اگر ہے تو صفاتی اکبار سے ذاتی اکبار سے نہیں وہ تو اپنی جگہ عرش پر ہے ساتھ میں آسمان کے اوپر عرش ہے عرش کے اوپر کرسی ہے کرسی پر وہ ہے اب اس میں ایک طرح کی تجسیم بھی آگئی محدودیت بھی آگئی اس کائنات میں تو اللہ ہے ہی نہیں تو پھر اللہ محدود ہو گیا نا وہ تو کسی خاص جگہ پر ہو گیا نا ایک تصور یہ ہے اور عام آدمی یہ بھی سمجھے تو ٹھیک ہے اسے یہ معلوم رہے کہ اللہ ہی رازق ہے اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مسیمت نجات دلانے والا ہے اللہ ہی مشکل پشاہ ہے اللہ ہی حاجت رواہ ہے یہ بس اسے معلوم ہو توہید مکمل ہو گئی لیکن فلسفہ کچھ اور شئے ہیں فلسفہ کچھ اور سوالات پیدا کرتا ہے جیسے میں نے کہا ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات اب یہ فلسفہ ہے صفات باری تعالیٰ اگر قدیم ہے صفات تو یہ غصہ یہ تو قدیم نہیں ہو سکتا غصہ تو کسی کام پر آیا خوشی تو کسی کام پر ہوئی ہے قدیم پیسے ہوگا تو عین یا غیر نہ عین بلا غیر اور جس کیوں میں تعبیر کرتا ہوں کہ من وجہ عین ذات ومن وجہ آخر غیر ازار اب اس سلسلے میں علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے جو پروفیسر یوسف علیم چشتی برہوم نے مجھے بتایا تھا کہ انتقال سے صرف تین ماہ قبل یہ اشار کہے ہیں وحدت الوجود کے پینتیزم کے دونوں کے شرید مخالف تھے علامہ اقبال شروع میں اسی لیے وہ حافظ کو بھی بہت بڑا گمراہ کن شائر سمجھتے تھے اس لیے کہ وحدت الوجود کے عامیانہ انداز میں جو ہے وہ شائری میں جب اس کو آگیا ہے تو عوام کے زبان پر جب چڑھا ہے تو وہ اس کے ڈانڈے پینتیزم سے مل گئے عوام کے اندر اس کا تصور یہ ہو گئے لیکن آخر میں انہیں بھی آنا پڑا ہے تو اے نادان دلِ آگاہ دریاب اے نادان وہ دل تلاش کر جو آگاہ ہو اور چیز سے واقف ہو لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهِ دریاب لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهِ وہ جو میں نے آپ شرص کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی تین لیول سے لا معبودہ الا اللہ لا متاع الا اللہ لا حاکمہ الا اللہ ان الحکم الا اللہ لا رازق الا اللہ لا خالق الا اللہ اور دوسرا لیول لا مَتْلُوبَ إِلَّا اللَّهِ لا مَقْسُودَ إِلَّا لا مَحْبُوبَ إِلَّا اللَّهِ اور تیسرا لیول لا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهِ ہمارے ٹوپ کے فلسفی اور صوفیہ اس لا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهِ پر پہنچے اور بارویں صدی کے مجدد عظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس میں قول فیصل کہا کہ محید دین ابن عربی کی وحدت الوجود اور شیخ احمد سرہندی کی وحدت و شہود میں باریک سا فرق ہے تعبیر کا ورنہ وہ ایک ہی ہے اور اس کو انہوں نے عنوان دیا توحیدِ وجودی ہندوستان میں ہمارے بڑے ٹوپ کے شاعروں میں سے تھے عبدالقادر بیدل فارسی کے اس وقت تک ابھی اردو کا وجود ہی نہیں تھا دوتین ہی ہندوستان میں اس وقت تو شیخ عبدالقادر بیدل جو ہیں وہ وحدت الوجود کے بہت بڑے قائد ہیں اور ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ غالب کہتا ہے طرزِ بیدل میں ریختہ لکھنا اصداللہ خان قیامت ہے کہ بیدل کی انداز میں اردو میں شاعری کا تھا ان تو فارسی میں کی اردو کو ریختہ کہتے تھے پہلے یہ نئی زبان جو بنی تھی ریختہ طرزِ بیدل میں ریختہ لکھنا اصداللہ خان قیامت ہے لیکن وہ اصداللہ خان بھی یہ کہتے ہیں جاروبِ لا بیار کہ این شرک فی الوجود دیکھو اگر تمہارے سینے کے اندر شرک فی الوجود شامل ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے وجود متعدد ہے خدا کا وجود علیدہ ہے ہمارا وجود علیدہ ہے تو یہ گرد کے معنید ہے جو تمہارے سینے کے ایوان پر جو تخت بچھا ہوا تھا اس کے اوپر گرد پڑ گئی ہے اس گرد کو جاروبِ لا 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 موجودہ اللہ جاروبِ لا لا کی جھاڑوں سے لا کر ساف کر دو جاروبِ لا بیار کہ این شرک فی الوجود وجود دو مال لی ہے تو شرک ہو گیا وجود ایک ہی ہے البتہ جب تعیین ہو گئے کسی شرکی وہ وجود مختلف ہے ذاتِ باری سے علیدہ بہرحال یہ مباحث ہیں اس آیتِ مبارکہ سے متعلق اور میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی نہ میں کسی کا مبلغ ہوں نہ یہ دینی مسئلہ ہے یہ فلسفے کا مسئلہ ہے اب فلسفے میں بہت سے مسائل ایسے پیدا ہو گئے سائنس کے مسائل ہیں کہ جو کتاب و سنت یا کم سے کم حدیث کی بعض چیزوں سے ٹکراتے ہیں اب اس میں آدمی غور کرے گا سوچے گا کسی طریقے سے یہ فلسفے کے مسائل ہیں جو حمل شاہ سے جن پر کام ہو رہا ہے لیکن یہ دین جو ہے وہ شریعت اور طریقت کا نام ہے حقیقت کو چھوڑ دو حقیقت جو ہے ہے بس ہے تم سورج موقع کے بھول بن جاؤ تمہاری توجہ ہر وقت اپنی ازاد جس نے تمہیں پیدا کیا ہے حقیقت تو وہی ہے لیکن سورج موقع کے بھول بن جاؤ لیکن اسے آپ غلط کہے مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ کہ ایک شخصیت کو میں ایسے سے واقع ہو جو اہل حدیث بھی کٹر تھے اور صوفی بھی بڑے تھے یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے غزنوی خاندان مولانا عبداللہ غزنوی آئے تھے اور وہ اپنے تصوف کی بعض آراء کی وجہ سے اور بعض اپنی اہل حدیثیت کی آراء کی وجہ سے افغانستان سے نکال دیا گئے تھے غزنی سے نکال دیا گئے تھے تو امرستر میں آکر آباد ہوئے ان کی اولاد ہیں یہ غزنوی خاندان ان میں مولانا دعوت غزنوی رحمت اللہ علیہ سے میرا بڑا قرب رہا ہے ان کے پھر بیٹے تھے ابو بکر غزنوی وہ معروف ہیں کافی لوگ ان سے واقع ہوئے دعوت غزنوی رحمت اللہ علیہ ہے یہ دو متزاد چیزوں کا مجموعہ تھے تصوف بھی اور اہل حدیثیت بھی عام طور پر اہل حدیث کی ساری توجہ ظاہر پر رہتی ہے وہ باطن میں جھانتے ہی نہیں اندر نہیں جاتے فلسفے سے کوئی تعلق نہیں لیکن فلسفہ اور تصوف یہ جڑے ہوئے آپ اس میں جولی دابن کے ساتھ انہوں نے ایک دفعہ مندگمری میں جو اب سائیوال کہلا تھا آکر تقریر کی اہل حدیث مسجد تھی میں بھی گیا ہوا تھا سننے کے لئے انہوں نے وہ اہل حدیث نوجوانوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم اپنے مسئلت پر قائم رہو ہم غیر مقلد ہیں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں ابو حنیفہ کے مالک تھے لیکن یہ ہمارے عام نوجوان جو کہتے ہیں ابو حنیفہ کو کیا پتا تھا ابو حنیفہ کے پاس تو علم نہیں تھا ابو حنیفہ تو جو ہے علم حدیث میں کور ہے یہ توہین کے الفاظ کبھی اس کے مالک اس وعث کے ساتھ انہوں نے مثال دی کہ دیکھئے شیخ مہی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے مخالف شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تھے دونوں کے لئے رحمت اللہ علیہ کا مہران ہو گیا یہ وہابی آدمی قٹر وہابی اہل حدیث اور یہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے رہا خیر میرے دل پر بھی اثر ہوا کہ بڑی وسط ہے ان کے فکر و نظر میں میری اہلیہ کے چچا تھے ان کے ایک بیٹے سب سے چھوٹے بیٹے یا مجمع میں موجود بھی ہیں شیخ فضل الرحمان مرموم ان کے بہت گہرے تعلقات تھے یہ جو خاندان غزنوی خاندان سے انہوں نے شام کو کھانے پر بلایا مجھے بھی بلا لیا بے ان کا دعویٰ بھی تھا نہیں تو وہاں میں نے کہا کہ حضرت آپ نے شیخ ابن عربی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کی جبکہ ابن تیمیہ نے کوئی شرع گالی چھوڑی نہیں ان کے لئے زندیق ملحد اور آپ پہلے حدیث ہیں یہ کیسے ہوا میں ان کی عظمت کا قائل ہو گیا ان کے آنکھوں میں آسوا گیا کہنے کے ڈاکر صاحب یہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں ہم خرد ہیں آپس کے اختلفات وہ جانے ہیں ہم چھوٹے ہیں خرد ہیں خرد رہنے ہی میں آفیت سمجھتے ہیں ہمارے لئے دونوں محترم ہیں اور مسجد میں انہوں نے ایک مثال بیان کی تھی کہ شیخ احمد صلی رحمت اللہ علیہ نے شیخ ابن عربی کے بارے میں اپنے مکتوبات میں لکھا ہے مَا ذُلَّ بَرْدَارِ خَانِ اِشَانَمْ لَاكِنْ چَكُنَمْ مَعْمِلَہِ سِفَاتِ بَارِی تَعْلَىٰ سَتْ کہ ہم شیخ ابن عربی کے دسترخان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہیں کون کہہ رہا ہے مجدد الفصانی کہہ رہا ہے مَا ذُلَّ بَرْدَارِ خَانِ اِشَانَمْ ان کے دسترخان کے سوکھے جھوٹے ہوئے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہم ہیں لیکن چیک ہوں لیکن کیا کریں معاملہ سے بات باری تعالیٰ است یہ باری تعالیٰ کی شفات کا معاملہ ہے ہمیں اختلاف کرنا پڑ رہا ہے اختلاف ہم کر رہے ہیں لیکن ہم ان کے دسترخان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والے یہ کہہ رہے ہیں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ابن عربی کا یا تو مخالف اول ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور یا پھر مخالف دوم جس نے جوابی فلسفہ پیدا کیا وہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے سینوں کو مصرد دیجئے آپ ابن عربی کے انعباد کو چھوڑ دیجئے پھیک دیجئے لیکن توہین نہ کیجئے اس کو خامخہ کفر سے تعبیر نہ کیجئے یہ چیزیں جو ہیں اور پھر ہمارے سارے صوفیاء جو اس کے خائل ہیں پھر ان سے بدزنی ہوئے میں صرف اس لیے کہ وہ بدزنی اور دلی نفرت کا معاملہ ختم ہو جائے میں یہ ساری بحث اس لیے کیا کرتا ہوں ورنہ میرے عام دروس میں ان مسائل پر مفتگون نہیں ہوتی بڑے گہرے مسائل ہیں اور ان کا سمجھنا عام لوگوں کے لیے ممکن بھی نہیں ہے بلکہ عام آدمی کے یہ جس کو کہتے ہیں نا ہشدار ہشدار کہ رہ بردب تیغست قدم را ہشیار رہ جاؤ یہ تم جو چل رہے ہو یہ تلوار کی دھار کی طرح کا راستہ ہے کارک کے رس دے گا تمہیں جیسے ہم کہتے ہیں پل سراب جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا جس پر سے گدرنا ہے قیابت میں یہ قحاوت ہے ہی الحلقات تحفظنی بآیات من القرآن ہی الحلقات تملؤنی بحب المصطفى